ایک حکمت اہل سنت والجماعت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو تنبیہ فرمائی قرآن پاک میں اس تنبیہ کو بولڈ انداز میں نہیں بیان کرنا بریلوی ہمارے آقابر تو انس کو بیان کرنے سے ہی منع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ہے تو آپ کون ہوتے ہو مجمع میں بیٹھے ڈانٹنے والے اور دیوبندی حضرات اگر بات کریں گے بھی تو ایسے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تنبیہ فرمائی اس پہ ان کی اصلاح فرمائی اس طرح سے کریں گے اور یہ بولڈ جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ بولڈ سمجھنے والے یہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے الفاظ بھی اور اللہ تعالیٰ کے تنبیہ والے الفاظ بھی اس کو ایسے انداز سے بیان کریں گے کہ وہ لوگوں کی دبانوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں جیسے مرزا صاحب نے کہہ دیا کل کا چھوکرا اب یہ کل کا چھوکرا والے الفاظ کو وہ اتنے لمبے دلائل لکھ کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل کا چھوکرا جو ہے چھوکرا تو بیٹے کو بھی کہتے ہیں تو بھی آپ کل کا بیٹا کہہ دیتے ہیں آپ کل کا نوجوان کہہ دیتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے چھوکرا ہی کہا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکارت سے چھوکرا کہا تھا تو آپ نے مان لیا کہ چھوکرا حکارت والا لفظ ہے آپ ساتھ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کل کا چھوکرا انداز بھی ایسا ہے اب آپ بتائیے نوجوان اگر کہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے تو آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں مرزا صاحب ہم دشمنوں کی بات کر رہے ہیں ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے پھر ان کو چھوڑ دیں گے یہ تو وہ الفاظ ہیں جن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہانہ بنا کے کہہ سکتے ہیں جی ہم نے دشمن کے الفاظ کوٹ کی ہیں یہ تو پھر ہر بندہ ڈیفنڈ کر سکتا ہے اہل سنت والجماعت کا کوئی عالم کوئی ثابت کریں کسی نے اس طرح کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہو ہاں اہل حدیث کے ایک حافظ جو انہوں نے ویڈیو چلا دی کہ انہوں نے بھی کہا تھا وہ بھی ہم کہتے ہیں غلط ہے تو حکمت جو اختیار کرنے کا غلب ہے یہ مدارس علماء میں ہے اور سکولر کے اوپر غلبہ ہوتا ہے کہ کھل کے بیان کرنا سب کو ہاتھ میں قرآن دے دو حدیث دے دو اور مولویوں نے جو دین چھپایا ہوا ہے یہ سب کو بتا دو ان کے اندر دماغ میں یہ ایک بس وہ گھس جاتا ہے کہ مولوی نے دین چھپایا ہوا ہے مولوی نے دین چھپایا نہیں ہوا مولوی نے دین کو حکمت کے ساتھ پہنچانے کی سر پہ ذمہ داری لی اور اللہ نے ان کو قبول کیا اور ان کے اللہ نے ساری دنیا میں ان کو دین کے لیے مضبوط اور ثابت قدم کر دیا